موسیقی اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے مہنگائی پر اور کتنی مہنگائی ہے کراچی میں رمضان و مبارک میں کیونکہ دیکھا یہی گیا ہے کہ جس طرح سے ہر سال رمضان کا جیسے ہی آگاز ہوتا ہے تمام اشیاء جو ہیں وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں کچھ تو جو اس کے ریزنس بھی ہیں مہنگی ہونے کے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ اس کو جو ہے زیادہ مہنگا کر دیتا ہے تمام اشیاء کو اور اس رمضان میں بھی ایسا ہی ہوا پھل ہوں یا سبزیاں ہوں تمام کے تمام جو ہیں وہ مہنگے کر دی گئے آج ہم آلہ دین پارک پر جو سنڈے بزار لگایا جاتا ہے بچت بزار اس میں موجود ہیں یہاں پر تھوڑا ساتھ جائزہ لیتے ہیں سبزیوں کا اور پھلوں کا اور ڈگر اشیاء کا وہ کس حساب سے ملتی ہیں پیریوں سے جو سارفین ہیں یہاں پر ان سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں کی جو انتظامیہ ہے اتوار بزار کی اس سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام تھوڑا تعریف کرا دیں اپنا پہلے میرا نام علی ہے میں فیلڈ آرگنیزر بچت بزار کا سنڈے بچت بزار کا اچھا اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو یہ کمیشنر کراچی کی جانب سے جو ریٹ دی جاتے ہیں اسے پورا عمل درامت ہوتے ہیں یہاں پر اس بزار میں جے ہاں الحمدللہ ہماری پوری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم اسی ریٹ کے اوپر یہاں پر سمان فروغ کرائیں جو کمیشنر کراچی کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک آسانی کر رکھی ہے آپ شاید دیکھا بھی ہوگا اور دیکھیں گے بھی کہ ہر آئیٹم کے اوپر ہم نے ریٹ واضح طور پر لگائے ہوئے تاکہ آنے والے سارفین کو جو ہے وہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے ان کو واضح ریٹ مل جائے کہ جی فلا آئیٹم اس ریٹ میں فروغ کیا جا رہا ہے اچھا یہ رمضان شروع ہوئے آج برحال میں دوسرا ہوگا یہ دوسرا ہے یا پہلا ہے آج رمضان رمضان سے پہلے ان میں سبزیوں میں کیا فرق ہے کوئی مطلب فرق ہے آپ کے حال میں سبزیوں میں فروغ پھلوں میں جی ہاں فرق کافی آیا ہے جو رمضانوں سے پہلے ریٹ دوسرا روپے کلو کے تھے وہ اب جو ہے وہ دھائی سو اور تین سو روپے کلو تک پہنچ گئے ہیں اب یہ کیا وجہ ہے یہ ہم تو نہیں بتا سکتے آپ کو کمیشنہ کراچی یا بیروف سپلائی بتایا گا جن کا کام ہے ریٹ مینٹین کرنا ابھی کتنا فرق ہے باہر میں اگر میں آپ سے پوچھوں کتنا فرق ہے باہر میں اور یہ اس میں اندر یا مارکٹ میں پھلوں اور سبزیوں میں سر اس میں بہت فرق ہے اس میں اس طرح فرق آپ واضح لے سکتے ہیں کہ جو ایک مثال کے طور پر مطر بازہ بہار دھائی سو روپے کلو بکری ہے وہ ہماریاں ایک سو بائی سو روپے کلو بلکہ ایک سو بیس روپے کلو مطر فروغ کی جا رہی ہے اسی طریقے سے ٹاماٹر لے لیں کربوزہ لے لیں تربوز لے لیں باہر کے ریٹوں میں اور یہاں کے ریٹوں میں بہت فرق ہے اچھا آپ ٹھیک تو مجھے جو یہ لسٹ لگی ہوئی ہے یہ دھوڑا دکھائیں اس طرف یہ دیکھئے گا بھائی یہاں پر جو لسٹ لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ سبزیوں کی لسٹ ہے اس میں آلو درجہ اول یہ انہوں نے منڈی کا بھاو لکھا ہے فورٹی ایٹ روپیز اور بچت بزار کا یہاں کا جو ریٹ ہے وہ پچاس روپے اور جو عام مارکٹ ہے اس کے لیے کمیشنر کراچی کا ریٹ ہے ففٹی ون روپیز ایک روپے کا فرق سے جو ہے یہ اسی طرح تمام جتنے بھی آئٹمز ہیں مثال کے طور پر یہ لیمو ہے درجہ اول چار سو پچاس روپے کا اس بچت بزار کے لیے چار سو باون روپے دو روپے کا فرق ہے اب لیکن یہ دو روپے کا فرق مجھے کہیں نظر نہیں آتا پوری مارکٹ میں روپے کا فرق ہے یہاں بچت بزار میں اور اس میں لیکن یہاں پر کبھی بھی باہر تو ہمیں کمیشنر کراچی کے جو ریٹس ہیں اس پر کوئی نہ سبزی فروخت ہوتی نظر آئی ہے اور نہ ہی کوئی پھل بکتا ہوا ہمیں دکھائی دیا ہے خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اور نہ ہی وہ لسٹیں جو ہیں آویزہ کی جاتی ہیں لیکن چلو اس بزار کا یہ فائدہ ہے کہ یہاں پر کمیشنر کراچی کی لسٹیں بھی آویلیبل ہیں اور لوگ دیکھ کے اپنی مرضی سے وہ خرید سکتے ہیں اور شکایتی سیل بھی یہاں پر موجود ہے شہری اس پر شکایت بھی کر سکتے ہیں بھل یہاں پر کافی سبزیاں ہیں جو انہوں نے جس طرح سے بتایا یہاں پر جو ریڈ جو ہیں لگائے ہوئے ہیں مختلف سبزیوں کے جس طرح سے توڑی ہے سکسٹی ٹو کریلا بہتر اور کافی چیزیں ہیں یہاں پر اسلام علیکم بھا جی بات سنیئے گا اسلام علیکم مقابلے میں اور یہاں کتنا فرق ہے آپ کے حال میں باہر کے مقابلے میں بس تھوڑا سا فرق ہے زیادہ نہیں ہے وہ تو ایک ایک روپے کا فرق لگایا ہے کمیشنر نے بس ہماری سرکار جو ہے نا بس اللہ رہم کرے خطرناک ہے ہماری مجھے ایک بات بتائیں یہ رمضان جب آتا ہے اتنی مہنگائی کیوں کرتے ہیں لوگ حالانکہ باہر کے ملک میں بہت کم ریٹ ہیں یہاں پر اتنے زیادہ ریٹ ہیں جو کہنے کی حض نہیں باہر کے ملک میں نہیں ہے میرے ہزبینڈ وہاں پر ہی تھے لیکن یہ تو حد ہو گئی ہے مہنگائی کا اتنا کھانا خراب کر دی ہمارے ساری چیزیں مہنگی کرتے ہیں موکیشن میں ساری چیزیں مہنگی کرتے ہیں ہمارے انگریز کلمہ گو نہیں ہیں لیکن ہماری ساری خوبیاں میں موجود ہیں بلکل یہ بات تو آپ نے آپ نے ٹھیک ہے کرسمنس آتا ہے سب کچھ سستی ہمارے یہاں کوئی باکیشن آئے چاہے رجب ہو یا شبرہ تو سب چیزیں مہنگی ہیں اتنی زیادہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں ان کو پتا ہے نا کہ ظاہر ہے آ رہا ہے تو سب لوگ لیں گے مجبوری میں لیکن ان کو تو شرم آنی چاہیے تھوڑی سی اچھا نہیں تو یہ کام کس کا حکومت کا ہے نا حکومت سے کیا کہیں گے آپ حکومت تو اللہ ہی رحم کرے خطرناک اور گندی حکومت ہے دوب کے مر جائے دوب کے مر جائے کس کو کہہ رہی ہے دوب کے مر جائے مرمنٹ جو بیٹھی بھی ہے فضول میں اچھا فضول میں بیٹھی بھی ہے چلے ٹھیک ہے غلط ہے اچھا اور بھی ہیں آپ بتائیں آپ کیا کرنے آئے ہیں بزار میں سودھا لینے کیا سودھا لیے آپ نے ابھی تک تو کچھ بھی نہیں لیتی مہنگائی ہے یہاں پہ یہاں پہ مہنگائی ہے باہر سستی ہے چیزیں ہر جگہ ہی مہنگائی ہے بھائی یہ سونا تھا بچت بزار ہیں کونسی بچت ہے اچھا کیا چیز ہے مطلب ایسی جو بچت بچت نہیں ہے جس میں بتائیں کسی چیز میں بچت نہیں ہے یہاں پہ کپڑے مہنگے ہیں ہر چیز مہنگی ہے اور یہ سبزی پھل وغیرہ سستے ہیں سب کچھ مہنگا ہے کچھ بھی نہیں کھا سکتا انسان کچھ بھی نہیں کھا سکتا یہ بات تو ٹھیک ہے تو فائدہ کیا اسے بزار لگانے اس کا فائدہ کیا ہے بزار کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان لوگوں وہ یہ لوگ اپنے پڑا سے مہنگا کر رہے ہیں یہ آگے سے مہنگا آ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے جو اور بھی ہیں ذرا تھوڑا سا بات کرتے ہیں کیا لینے آئی تھی بتائیں ذرا تھوڑا سا بھی میں سبزی ہوگا رہا لینے آئی تھی سبزی کیسی ملتی ہے یہ در سیم ریٹ ہے کوئی فرق نہیں سیم ہے کوئی فرق نہیں میں آئی تھی کہ شاید مجھے کم بلے گا لیکن وہی ریٹ ہے یہاں پہ بھی جو باہر مل کوئی فرق نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں رمضان میں کچھ زیادہ نہیں ریٹ پڑھا رہے تھے ہر سال بہت بڑے میں ہر چیز پہ ریٹ پڑھے کسی چیز پہ بھی آپ کو اور کم کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی سب وہی اٹھا لیں گے اسی پہ دیں گے جس ریٹ پہ دے آپ کے حال میں کون سی چیز مہنگی ہوئی ہے رمضان میں سب زیادہ میں نے سبزی لیے اور پھل پھل تو میں نے لیا ہی نہیں کیونکہ اتنا ریٹ اس پہ آلیڈی ہائے سبزی لیتی ہے یہ سوچ کے آئی تھی کہ ریٹس یہاں پہ کم بلیں گے لیکن وہی ریٹس مل رہے تو مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں آنے کا بار بھی تو خریدے ہوں گے آپ نے مطلب پھل دو یہ جتنے بھی ہم روزے گزرے ہیں تو وہاں پر کیا دیکھ رہی ہیں وہاں پر کیا ہے وہی حال ہے سب کے ڈبل ٹرپل بڑھے گئے آپ سنی رہے ہیں کہ کتنا زیادہ اس پہ وہ چل رہا ہے آپ کیا حکومت سے کیا کہیں گے آپ حکومت سے کہیں گے کہ خدا کے لیے اس رحم کر لیں ہم پہ بھی اللہ بھی کرے گا لیکن آپ لوگ بھی کر لیجئے اچھا ایک سوال کیا کہیں گے اٹھا اتنا مانگا اسٹور تے بھائے بھائے تے اتنا آئی ہیں آپ نے کیا لیا ہے بھی اچھا دہنہ تے پھو دینا دس 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 روپے گیا اور کیا لیں یہ آپ پتے کی تے ودیا چیٹا کتما دین ایک کلو گھن دیا رہ ڈا ایک ٹائم ہوتے اچھا پانچ بندے روزے رکھانا لے ہوں صبح چھڑی چھولے پچاس روپے تے لائے تے گزار تو نہ بکوڑے نہ اٹھا نہ گھی مل دے پانچ سو روپے کیلو کیسے کریں دیں مزورین بچے پرائی پمبے کیا کروں اللہ میں آئی کوئی دیت دے وے سستہ کریں اٹھا گھی ہاتھ یہ سستہ کریں ٹھیک ہے چلے آپ کی بات انشاءاللہ پہنچے گی یہ سستہ کیا جائے اچھا یہاں پر جو سبزی فروش ہیں یا پھل فروش ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں انہیں کوشش کرتے ہیں سلام علیکم بھائی صاحب بھائی جان تھوڑی بات کریں میرے ساتھ اچھا مجھے بتائیں یہ آپ لوگ اس ریٹ پہ بیچتے ہو وہاں سے خرید کے بھی لاتے ہو آپ بچت ہوتی ہیں یا نہیں ہو پاتی ہے دو روپے کی بچت ہوتی ہے یہی بچت ہے یا زیادہ ہے نقصان نقصان بھی ہوتا ہے آپ کے حال میں جو کمیشنر کراچی ریٹ لگاتے ہیں یہ صحیح کلکولیٹ کر لگاتے ہیں یا ایسی بس لگا دیتے ہیں بھائی ایمانداری بات ہے بہت بشار دفتر میں بیٹے ہیں جیسے انہوں نے اپنا نموناہ سے بیج دیا جیسے بکرا ہوتا اسے حساب سے لگ کے دیتے ہیں یہ مطلب کرنا چاہیئے ان کو مشورہ دیں اس کو مشورہ یہ ہے کہ منڈی میں دھورہ کرو جس دھوم بکرا اس کے بھتابق سے لے کر یہاں تک جو بھی اخرجات ہوتے وہ اس کو جائزہ لے کر پھر ریٹ تیہ کرے اور ریٹ لسٹ جاری کرے تاکہ اس کے بعد اگر ان کو آور کرتا ہے وہ ریٹس پہ فروغ نہیں کرتا پھر سبزی فروشوں یا فل فروشوں کے خلاف بھرپور کاروائی کسی اور موسیقی